بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ سب کو میری کہانی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی آنے والی کہانیاں آپ سب کو ملتی رہیں شوہر نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ وہ تو باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہے اس لئے میں اس سے کوئی امید نہ رکھوں پھر بھی میں نے شوہر کا ساتھ نبانے کا وعدہ کیا کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی پر اس وقت بہت حیرت ہوتی تھی جب شوہر روز رات کو اپنے آپ کو رسی سے باندھ کر سوتا اور کہتا مجھے کبھی بھول کر بھی مت کھولنا ایک دن طرح سکھا کر شوہر کو کھول دیا اور سکون سے سو گئی پر آدھی رات کو اچانک آنکھ کھولی تو جان نکل گئی کیونکہ میرا شوہر تو میری شادی کو چار دن ہوئے تھے کہ شوہر کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک چیز تھی جسے دیکھ کر میں بری طرح حیران رہ گئی میں نے کہا اب یہ کیا چکر ہے پہلے آپ کی جتنی بھی باتیں تھیں ساری میں نے مان لی تھی ساتھ دینے کا وعدہ کیا لیکن اب یہ سب کیا ہے میں غصے میں بولتی جا رہی تھی کہ میرے شوہر نے کہا اس کا تعلق تم سے نہیں مجھ سے ہے میرا دل اچانک سے بیٹھ گیا میں اپنی شادی پر بہت خوش تھی کیونکہ بڑی بہنوں کے بعد بلاکھر میری شادی کی باری آئی تھی لیکن شادی کی رہ شوہر نے ایسی بات بتائی کہ ساری خوشی ہوا ہو گئی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا میرا شوہر عجیب طرح کا انسان تھا شادی میں بھی سب لوگ اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ دو بہنوں کی شادی تھی میری دوسری بہن کا شوہر بہت خوش اور مضبوط آسا آپ کا مالک لگ رہا تھا جبکہ میرا شوہر ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کی شادی زبردستی کروائی جا رہی ہو جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ شادی بلکل بھی زبردستی نہیں کروائی جا رہی تھی بلکہ میرے شوہر کی مرضی شامل تھی پتہ نہیں میرے شوہر کو کیا مسئلہ تھا وہ پریشان تھا جانے کیا کیا سوچا تھا کہ میرا ہمسفر ایسا ہوگا لیکن اس نے سب کے سامنے میری بیسزتی کروا دی میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی لیکن پہلے سے ہی بہت موٹ خراب تھا میں نے سوچ لیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آؤں گی بتاؤں گی اس کو اس نے میری رشتہ داروں اور گھر کے سامنے کتنی بیسزتی کروائی ہے کیونکہ میری بہن کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی وہ بہن میری بہت بڑی رکیب تھی وہ ہر معاملے میں مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی لیکن کبھی بھی مجھ سے جیت نہیں پاتی تھی چاہے زیادہ نمبر لینے کی بات ہو یا چاہے خوبصورتی میں لیکن دل آخر اس بات میں جیت گئی کہ اس کو شوہر میری شوہر سے زیادہ پورا اعتماد اور ایک اچھا انسان لگ رہا تھا جبکہ میری شوہر نے تو کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا ساری شادی میں سر چھکا کر بیٹھا رہا اور سب مجھ پر حس رہے تھے جبکہ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے جہرے سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ رو کر آیا ہے لیکن رونے کا مقصد کیا تھا شادیوں پر تو دلہن روتی ہیں دلہا کیوں روئے گا اسے تو اچھی بھلی لڑکی مل رہی تھی جو اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوتی ہے میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی یہ دیکھ کر میں تھوڑی پریشانتی ہو گئی کہ جانے کیا مسئلہ ہے کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے شوہر نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے سارے لوگ ٹھیک ہیں میں نے کہا تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں کہنے لگا میں تمہیں بتاؤں گا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا لیکن تمہیں نہ بتا کر میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا جب میرے شوہر نے ایسی بات کی تو میں سمجھ گئی کہ یہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں شادی ان کی میرے ساتھ ہو گئی اب جو ساری زندگی مجھے ایک بٹا ہوا انسان ملے گا جو نہ میرا تھا نہ دوسری کا ہو سکا لیکن جو بات میرے شوہر نے بتائی وہ سنکا میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے میرا شوہر بھی بچوں کی طرح رو رہا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہ بات شادی کے پہلے ہی دن بتا دینا چاہتا ہوں لیکن ابھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا تمہارے سامنے ساری زندگی ہے بات یہ ہے کہ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوں مجھ سے تمہیں اولاد پیدا نہیں ہوگی میں تمہیں پیار کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا یہ بات سن کر میرے قدموں دلے سے زمین نکل گئی میں نے کہا دیکھئے اگر آپ مجھ سے اس قسم کا مزاگ کر رہے ہیں تو ایسا بالکل نہیں کریں شوہر شادی کی رات دلہن سے مزاگ کرتے ہیں ان کے دوستوں نے انہیں سمجھایا ہوتا ہے اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو میں بہت گصہ ہو جاؤں گی اور آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی میرا شوہر اس بات پر بھی تنزیہ ہسا اور کہنے لگا کہ کاش یہ مزاگ ہوتا یہی سچ ہے مجھے اچانک سے گصہ آ گیا میں نے کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو مجھ سے شادی کیوں گی یہ بات آپ کو میرے گھر والوں کو بتا دینی چاہیے تھی میری آپ سے کوئی پسند کی تو شادی نہیں جو میں اتنی بڑی بات برداشت کر جاؤں شادی انسان کس لیے کرتا ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے تو کرتا ہے مرد و عورت تو کبھی بھی نہیں بنتا اس کے دل میں ہمیشہ اس کے ماباپ سب سے اوپر رہتے ہیں ایسے میں اولاد ہی ہوتی ہے جو عورت کو خوشی دیتی ہے آپ مجھے اولاد نہیں دے سکتے تو یہ بات آپ کو بتا دینی چاہیے تھی کوئی بھی بہانہ کرتے یہ کہہ دیتے کہ میں آپ کو پسند نہیں ہوں جب میں نے یہ کہا تو میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم مجھے بہت پسند ہو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سچ کہوں تو میں خود کرز ہو گیا تھا میرے ماں باپ بھی میرے پیچھے پڑے تھے انہیں دینے کے لیے کوئی جواز نہیں ملا تھا میرے دل میں جو بات آئی میں نے کہہ دی لیکن میرے شوہر نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا بہت محبت کرتا ہوں تم سے تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں یہ میرے بس میں نہیں ہے اگر ہوتا تو میں کچھ بھی کر کے اس بات کو بھی ٹھیک کر لیتا مجھے میرے شوہر پر ترس آنے لگا میں نے انہیں کہا کہ کیا سچ مچ یہ صحیح ہے کیا اس کا کوئی حل نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے علاج بھی کیا ہے ڈاکٹر سے بھی ملا ہوں لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے اب میں بھی رونے لگی پتہ نہیں میں کس کے لیے رو رہی تھی اپنے شوہر کے لیے اپنی خواہشات کے لیے یا اپنی قسمت پر رو رہی تھی بس بیٹھی رو رہی تھی گھر والوں کو بھی تو نہیں بتا سکتی تھی ابھی بھی نہیں بتا سکتی تھی اور بات میں بھی نہیں ابھی تو انہوں نے رخصت کیا تھا بعد میں بھی بتانا کونسا آسان تھا اگر میں بھی بتاتی تو کیا فرق پڑنا تھا یہ بری خبر تو ہمیشہ بری خبر ہی رہتی عورت کو اگر چالیس سال کے عمر میں بھی طلاق ہو جائے تو وہ ایک بری خبر ہی مانی جاتی ہے اور عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے میں روتی رہی صبح کی روشنی پھیلنے لگی ازان کانوں میں سنائی دینے لگی میں نے آسمان کی طرف دیکھا جانے میں کیا سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر بھی رنجیدہ سا بیٹھا تھا وہ بھی ساری راہ سویا نہیں تھا بس بار بر مجھے یہی کہتا رہا کہ نہیں رو اگر تم بھی جو فیصلہ کرو گی میں اس پر پورا عمل کروں گا میں نے اپنے شوہر سے کہا میں آپ کا ساتھ میں پانے کی کوشش کروں گی ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اولاد گود لے لیں گے کچھ بھی کر لیں گے لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی میرا شوہر اس بات پر بہت خوش ہوا اس نے کہا جس لڑکی سے محبت کی تھی اس سے اسی جواب کی امید کر رہا تھا بس ہم دونوں نے اس طرح ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا ہم ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھ ہی بنیں گے اور یہ سب برداشت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جب جب میں اپنی بہن کو دیکھتی تو مجھے اس پر رشک آنے لگتا ہے وہ کتنی خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ ہم دونے ایک ساتھ ہی واپس رسم کے لیے گھر آ گئے لیکن میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی خوشی کیسے آتی جبکہ میرے دماغ میں اتنی بری خبر گھوم رہی تھی میں دو تین دن اپنی امی کے گھر ہی رک گئی جبکہ میری بہن تو رات کو ہی واپس چلی گئی امی نے کہا بیٹی ابھی نئی نہیں شادی ہوئی ہے تو میں اتنے دن یہاں نہیں رہنا چاہیے تو میں نے کہا میرا سسرال دور ہے بار بار نہیں آنا ہوگا میری بہن کا سسرال تو دوسری گلی میں ہے یہ تو روز آ جا سکتی ہے میری امی نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے میں واپس اپنے گھر آ گئی شوہر نے مسکر آ کر استقبال گیا اور کہا کہ اب نہیں جانا تمہاری بہت یاد آ رہی تھی ابھی میرا موٹ بہت خراب تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر غصہ کروں میری شادی کو چار دن ہوئے تھے شوہر کمرے میں داکل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک چیز تھی جسے دیکھ کر میں بری طرح حیران رہ گئی میں نے کہا یہ کیا چکر ہے میرے شوہر کے ہاتھ میں ایک رسی تھی ان کا کہنا تھا کہ وہ روز رات کو خود کو باندھ کر سوتا ہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی اسے کھولنے کی کوشش نہ کروں یہاں تک کہ اگر وہ مجھے خود بھی کہیں کہ مجھے کھول دو تب بھی میں نے اسے نہیں کھولنا میں نے کہا یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو اس کا کیا مقصد ہے اس نے کہا میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ اس کا مقصد کیا ہے میرے شوہر نے اپنے آپ کو رسی سے اچھی طرح سے باندھ دیا اپنی ٹانکے اور اپنے بازو بھی مجھے کہا کہ چادر کر دو اور پھر سو گیا میں کچھ دیر اپنے شوہر کو دیکھتی رہی یہ سوچتی رہی کہ میں یہ کس قسم کے انسان سے شادی کر بیٹھی ہوں جبکہ میں اس رشتے کو کیسے نبھاؤں گی یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا میرے شوہر کی اتنی بڑی بات جو مجھے پہلی ہی رات کو بتا دی گئی اور دوسری بات یہ کہ وہ رات کو خود کو باندھ کر سویا کرتا تھا اس سب کے پیچھے کیا راز تھا وہ تو میری سمجھ سے باہر تھا میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ اگر وہ مجھے خود بھی کہے کہ میں اس کی رسی کھول دوں تو میں کبھی بھی رسی کو نہ کھولوں مجھے میرے شوہر سے ڈر لگنے لگا میرا شوہر کیوں خود کو باندھ کر سوتا تھا اب تو یہ اس کی روٹین بن گئی تھی وہ روز اسی طرح سونے لگا لیکن میں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ وہ ساری رات سوتا بھی نہیں تھا بلکہ جاگتا رہتا تھا ہماری شادی کو تقریباً دس دن ہو گئے تھے ادھر میری ماں مجھ میری بہن کی خبریں سناتی جو بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنیمون پر گئی تھی ادھر میں تھی جس کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے گھر میں اور بھی لوگ تھے گھر والوں کے سامنے میرا شوہر بلکل نارمل ہو جاتا مجھے ایسے مذاب کرتا بلکل جیسے ہی ہم بہت خوش ہیں جیسے کوئی نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو وہ مجھے عجیب سے ماحول میں چلا جاتا مجھے کوئی بات تک نہ کرتا دکھی اور سنجیدہ سا ہو جاتا اور پھر خود کو باندھ کر سو جایا کرتا لیکن ایک رات کچھ بہت عجیب سا ہوا میں بہت بری طرح ڈر گئی مجھے تو نین نہیں آ رہی تھی میرا شوہر سوچے کا تھا میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے وہ جاگ گیا مجھے کہنے لگا کہ میں اس کی رسی کھول دوں میں نے کہا خود ہی تو خود کو باندھ کر سو رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ رسیاں تو کھول دو یہ آپ نے کیا مزاگ بنا رکھا ہے وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا کہنے لگا کھول دو پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی جب اس نے کہا تھا کہ میں اگر خود بھی کہوں تو تمہیں انکار ہی کر دینا ہے تو اس لیے میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھول سکتی کیوں نہیں کھول سکتی کیا مسئلہ ہے تمہیں چلو آگے بڑھو اور یہ رسیاں کھول دو میں نے کہا تم نہیں مجھے منع کیا تھا اگر تم خود بھی کہو کہ میری رسی کھول دو تو کبھی بھی نہ کھولوں میرا شوہر اچانک سے مجھ پر گصہ ہوا اور کہا میں تمہارا شوہر ہوں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور تم میری بات نہیں مان رہی میں اس سے ڈر گئی اور کمرے سے نکل کر باتھروم میں چلے گئی میں اسے کھولنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت گصے میں تھا اس لیے اسے نہ کھولنا ہی بہتر تھا لیکن میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ اگلے دن اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ کہنے لگا میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا میں نے اس سے کہا کہ جب اتنا بڑا راز مجھے بتا دیا سب کچھ مجھے بتا دیا ایسا راز جو شوہر اپنی ویڈیو کو نہیں بتاتے تم نے بتا دیا شاید اس لیے میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے مان گئی کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ آپ بہت ہی اماندار انسان ہیں اب آپ مجھے یہ بات کیوں نہیں بتا سکتے میرے شوہر نے کہا میں نے تمہیں بتایا ہے لیکن یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتا اس لیے اس معاملے میں بار بار مجھے تنگ مت کرو میں نے اسے بھی کہا کہ رات کو خود ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کھول دو تو کہنے لگے میں تمہیں خود بھی کہوں تو ایسا نہیں کرنا اسی طرح ہماری شادی کو ایک مہینہ گزر گیا میری بہن نے خوشکبری سنا دی یہ خبر میرے سسرال میں بھی پہنچ گئے کیونکہ میری بہن کا شوہر بھی میرے سسرال والوں کا دور پار کر رشتہ دار لگتا تھا میری ساس نے مجھے تانے دنوں شروع کر دی کہ تم بڑی ہو اور خوشکبری بہن نے سنا دی ہے میری بہن نے بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے بھی مجھے بہت باتیں سنائیں اس کا کہنا تھا کہ تمہارا تو حال ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے تمہاری شادی کو دس سال گزر چکے ہیں جبکہ ایک مہینہ ہی ہوا ہے اتنی ٹینشن کس بات کی ہے تمہیں دیکھ کے کوئی بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ تم بالکل بھی خوش نہیں ہو ایسی بات ہے تو امی ابو کو بتا دو میں نے ساری زندگی تم سے مقابلہ کیا ہوگا لیکن تم میری بہن ہو میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی پھر میں اسے سب کچھ بتانے لگی پھر سوچا کہ یہ بات مجھے کسی کو بھی نہیں بتانی چاہیے کیونکہ یہ صرف میری اور میرے شوہر کی بات ہے میں بہت پریشان رہنے لگی بہت جذباتی ہونے لگی جو کچھ میری بہن کو مل رہا تھا وہ سب میں بھی چاہتی تھی لیکن جب یہ محسوس کرتی کہ یہ سب مجھے کبھی نہیں ملے گا تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ایک بار پھر نیند میری آنکھوں سے غائب تھی میرا شوہر سو رہا تھا کہ اچانک سے جاگ اٹھا اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا مجھے کھول دو میرے شوہر پر مجھے ترس آنے لگا میں نے سوچا کیا کروں لیکن پھر اس کی بات بھی آدھا رہی تھی لیکن آج میرے دماغ پر جانے کیا آیا سوچا کہ رسی کھول دیتی ہوں پتہ تو چلے ایسا بھی کیا کرتا ہے میں نے شوہر کی رسی کھول دی میرے شوہر نے پہلے مجھے حیران ہو کر دیکھا پھر تھوڑی دے کے بعد مجھے گھورنے لگا میری تعریف کرنے لگا اس نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو صبح میری آنکھ میرے شوہر کے رونے کی آواز پر کھولی جو بچوں کی طرح رو رہا تھا جانے میرا شوہر ایسا کیوں کرتا میں نے کبھی ایسے مرد کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا میں نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا آپ صبح صبح واویلہ مچا رہے ہیں کہنے لگا کہ رات کو کیا ہوا تھا میں نے کہا میں نے رسی کھولی تھی مجھے آپ پر ترس آ گیا تھا وہ رسی کھولنے کے بعد وہاں کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی لیکن اس نے میرے ساتھ غلط بیانی کی ایسی غلط بیانی جو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرتا یہاں تک کہ اگر وہ سچ مجھ بھی کسی مسئلے کا شکار ہو تو کبھی بھی یہ بات اپنی زبان سے تسلیم نہیں کرتا مردوں کو تو اپنی انا بہت ضروری ہوتی ہے لیکن خدا جانے میرے شوہر کے ذہن میں یہ خرافات کس نے بھر دیا تھا میں بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میں اپنے شوہر کے بارے میں یہ تو جان ہی گئی تھی کہ وہ اپنی شخصت کے حساب سے ایک مکمل شخص ہیں ان میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس کی بول چال اس کا اٹھنا بیٹھنا اور باقی معاملات ایسے تھے جن سے یہ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک مکمل اور کامل انسان ہے اب میرے شوہر نے رسیاں باننے والا واویلہ تو کم کر دیا تھا کیونکہ میں اس سے بات بات پر یہی کہتی تھی کہ تم خود کو اور مجھے بھی باغل بنا رہے ہوں ہم دونوں ہی ذہنی مریض بن جائیں گے دیکھو کل میں نے تمہاری رسیاں کھول دی کچھ بھی نہیں ہوا تم نہ جانے ایسا کیوں سمجھتے ہو کہ تمہارے رسیاں کھولنے پر ہماری زندگی میں کوئی توفان آ جائے گا میرے شوہر حیران ہو کر میری بات سنتا کہتا کہ کیا تم نے واقعی میری رسیاں کھولی تھی اور کچھ نہیں ہوا میں نے بار بار یقین دلایا لیکن میں آخر اس کا یہ رویہ کب تک پیداشت کرتی ایک دن میں نے اپنی والدہ سے بھی یہ بات کہہ دی والدہ سمجھدار تھی انہوں نے مجھے کہا اگلے جمعے کو تم اپنے شوہر کو لے کر آ جانا میں اپنے بڑے بیٹے واجد کو بلاؤں گی پھر تم دیکھنا اس کے دماغ کے سارے قسم پر کیسا نکلتے ہیں اپنی امہ کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی وہ میرے شوہر کو بلکل بچوں کی طرح سمجھتی تھی انہیں اپنا بیٹا مانتی تھی اگلے جمعے اپنے شوہر کو بہانے سمائے کے لے کر گئی اور واجد بھائی سے ملوا دیا امہ نے مجھے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا میں مجبوراں کمرے سے باہر آ گئی واجد بھائی میرے شوہر سے باتیں کرنے لگے کافی دیر گزر گئی میں اپنے شوہر کے پاس نہیں گئی تھی یہاں تک کہ امہ نے رات کا خانہ لگا دیا واجد بھائی اور میرے شوہر کمرے میں باتیں کر رہے تھے میرا دل زور زور سے چھیک رہا تھا کہ نہ جانے واجد بھائی میرے شوہر سے کوئی بات نہ کر دیں اور پھر میرے شوہر صدرنے کے بجائے اور بگر جائے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے دراصل میں امیت سے تھی یہ بات میں اپنے شوہر کو بتانا نہیں چاہتی تھی اگر میں یہ سب کہہ دیتی تو وہ مجھ پر شک کرنے لگتا میرے شوہر کو نفسیاتی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ خود کو کبھی عورت کبھی نہ مرد تو کبھی تیسری جنس کا تصور کرتا حالانکہ اس میں کوئی ایسی کمی نہیں تھی اب اگر ایسے ذہنی مریض کو جو خود کو اولاد پیدا نہ کرنے کی صلاحیت سے محروم سمجھتا ہو اس سے جب اولاد کی نعمت ملتی تو نہ جانے وہ کیا دوفان کھڑا کرتا اور مجھ پر بھی گھنونے الزام لگاتا تب ہی میں امیت سے ہوئی تو میں نے اپنی ماں کو یہ بات بتا دی میرے بھائی ماہر نفسیات تھے وہ رشتوں کی الجھنوں کو صدھار نہ جانتے تھے واجد بھائی نے میرے شوہر سے بات کی پھر والدہ کو سارے معاملے سے آگاہ کیا والدہ نے بتایا کہ تمہارے شوہر کو ایک نفسیاتی آرزہ ہے اور کل کو یہ نفسیاتی آرزہ تمہاری اولاد کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے شوہر کا مکمل نفسیاتی علاج کرواؤ لیکن چونکہ وہ کسی بھی نفسیاتی راکٹر کے پاس جانے کے لئے راضی نہیں ہوگا تو تمہارے جمعے اسے اپنے مائک کے لئے آیا کرو تاکہ یہ تمہارے لئے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے اور اس کا علاج بھی ہو جائے واجد اس سے بات چھیک کر کے اس کی ساری الجھنے دور کر دے گا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں امہ کی بات سن کر مجھے حوصلہ ہوا میں جان گئی تھی کہ واجد بھائی میرا مسئلہ ضرور حل کریں گے ان کے لئے یہ معمولی سی بات تھی وہ ایسے مریضوں سے روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہتے تھے کچھ ہی عرشے کے بعد میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا اور جب میں امید سے ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کسی قسم کا ناظر بھائی اگر اخراقی سوال نہیں کیا کیونکہ وہ یہ سب سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے خود پر خوام خواہ ایک ذہنی بوش ڈال رکھا تھا جس کے کوئی حقیقت نہیں تھی اور یہ باج نہ جانے کسی پیر فقیر کا دیا ہوا تھا یا پھر ان فلموں کا جن میں اُلڈی سیدھی باتیں سکھائی جاتی ہیں میرے شوہر کی حرکتیں بھی شادی سے پہلے عجیب و غریب تھی وہ ڈرامے فلمیں بھی شوق سے دیکھتے اور شکار پر بھی جاتے شاید انہی سب میں کہیں اپنا راستہ پر ٹک کر وہ ایسے راستے پر شل پڑے تھے جہاں انہوں نے اپنی ذہنی صحت تباہ کر لی خدا کا شکر ہے کہ میرا اور میرے شوہر کا مزید نقصان نہیں ہوا اور ہم اب ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں